دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام ملاد کا کیا حکم ہے جو ملاد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں ملاد میں جو قیام کیا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے میں حدیث کی روسنی میں آپ کو جواب دوں گا میری دلیلیں حدیث بنیں گی حدیث میں آتا ہے اور بھی لمبی حدیث ہے یہیں پر سمجھئے گا یہ حدیث ابو دعوت صریف میں صفحہ نمبر سات سو دس مشکال صریف صفحہ نمبر چار سو تین پر موجود ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ٹیک لگا کر نکلے اپنے آسا کے ذریعہ آسا کہتے ہیں لاتھی کو ڈنڈے کو لاتھی کو پکڑے ہوئے اس پر ٹیک لگا کر اس کے سہارے نکلے ہمارے پاس آئے ہم جو ہے حضور علیہ الصلاة والسلام کے آنے کی وجہ سے ہم کھڑے ہو گئے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فقالا حضور نے کہا لا تقومو کھڑے مت ہو پھر حدیث میں آگے آتا ہے کہ ایسے کھڑے ہو رہے ہو جیسے اجمی حضرات اپنے بادساؤں کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں اور آتا ہے آپ کو بتا دوں یہ حدیث ترمیدی شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار مشکات شریف صفحہ نمبر چار سو تین پر موجود ہے حضرت آنس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلاة والسلام سے ہم اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی بھی ہم سے زیادہ محبت کرنے والا حضور سے ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا حضور سے کوئی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے حضور کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں؟ اس وجہ سے لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَالِكِ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب حضور آئے تو صحابہ اکرام ان کے آنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے یہ حضور کو پسند نہیں تھا حضور اسے پسند نہیں کرتے تھے مکرو سمجھتے تھے کراہت ہے اس میں اب یہاں پر بلکل بات واضح ہو گئی جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے کھڑا ہونا ہے میں کہنا چاہتا ہوں ان سے یہ یقین رکھیں وہ حضرات یہ دعویٰ چھپ کر صحیح الفاظ میں تو کہتے نہیں ہیں لیکن ہاں گول مول الفاظ میں یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں وہ لوگ صحابہ سے زیادہ محبت حضور سے کرتے ہیں ان کا دعویٰ یہی ہوگا کیوں جب صحابہ اکرام اتنی محبت کرتے تھے حضور سے وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے یہ آج کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں جو کھڑا ہو کہ درود و سلام نہیں پڑے گا جو بیٹھ کر پڑھ لے گا وہ گستاخی رسول ہو گیا جو حضور کی بجا سے کھڑا نہیں ہو وہ گستاخی رسول ہو گیا حقیقت میں یہ فتوہ کہاں لگا رہے ہیں ہم پہ نہیں صحابہ پہ لگ رہا ہے یہ فتوہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی تو یہاں پر بلکل صریح الفاظ میں صحیح بات یہ ہے کہ چاہے آپ بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں یہ شریعت میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے یا کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے دونوں طرح جائز ہیں جائز دونوں طرح ہے یہاں پر ایک سوال میں دماغ میں آ رہا ہے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے جو حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں قیام ملاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور آگئے حضور آگئے کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا سوال اور ٹائم قیامت تک دیتا ہوں اگر کسی میں جررت ہے تو جواب دے اس کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے اب جب ملاد کی بات آتی ہے قیام ملاد کی حضور آگئے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ حضور آگئے اب کہاں سے آئے بھائی جب حضور ہر جگہ موجود ہیں تمہارے کہنے کے مطابق عقیدے کے مطابق تو آئے کہاں سے اگر کہیں سے آ رہے ہیں تو حاضر ناظر تو نہیں ہوئے نا تمہارا عقیدہ ٹوٹ گیا بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے یہاں اس کو میں چڑنا نہیں چاہتا ہوں تو یہاں پر یہ میرا سوال بس اتنے ہی تھا کہ حضور اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں آتے کہاں سے ہیں تو بہرحال صحیح بات یہ ہے قیام ملاد میں جو حضرات قیام کو ضروری سمجھ رہے ہیں کہ کھڑے ہونا ہے یہ ضروری ہے شریعت کا حکم ہے اور نہیں کھڑے ہونے والا یہ جو ہے گستاخی رسول ہے یہ سراسر غلط بات ہے یہ سراسر جہالت ہے ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرکائر اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی